اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک اسمان عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیلنٹ ٹکنالوجیز انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تھری فیز ڈسٹیبیشن باکس کی وائرنگ کے بارے میں کہ ہم ایک ڈی بی تھری فیز ڈی بی کس طرح لگاتے ہیں تو اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے مت بولیئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو پہلے کہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو سنگل فیز وائرنگ کی ڈی بی یا اس کی وائرنگ کے بارے میں بتایا تھا تو آج میں آپ کو تھری فیز وائرنگ کے بارے میں بتاؤں گا تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارا ایک ٹاور ہے یا کھمہ جو وابڈا کا لگا ہوا ہوتا ہے سنگل فیز میں کیا ہوتا ہے کہ اس پہ یہاں پہ دو ہماری پوائنٹ لگی ہوتے ہیں یا ڈی لگی ہوتے ہیں اس میں سے ہماری کیبلیں جو ہیں آ رہی ہوتی ہیں ایک پازیٹیب اور ایک نیگٹیب یعنی نیوٹل پازیٹیب اس کے کنیکشن آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ سنگل فیز میں ایک فیز ہوگا اور ایک نیوٹل ہوگی وہ آپ کو وابڈا والا میٹر لگا کے دے دے گا تو اس میں سے آپ نے آؤٹپٹ لے لینی ہے سمپلی طور پر اور آپ نے اپنی ڈیسٹیبیشن باکس میں ان کر دینی ہے یہ تو سنگل فیز وائرنگ کی ہے مگر جو ہماری تھری فیز وائرنگ ہے اگر آپ کی گھر کا لوڈ زیادہ ہے اور سنگل فیز میٹر آپ وہاں پہ نہیں چلا سکتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تین فیز آ رہے ہوتے ہیں سنگل فیز میں نام سے ظاہر ہے ایک فیز ہے اور تری فیز میں تین فیز ہوگی اس میں ہمارے پاس تین فیز کی طارے آ رہی ہوتی ہیں ایک نیوٹل کی جس میں یہ تین فیز کی طارے ہمارے پاس جس کو ہم L1, L2 اور L3 کہتے ہیں تین فیز کی طارے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میٹر کی کنیکشن کس طرح کی جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک میٹر ہے یہ ہمارے پاس اس میں آٹھ پوائنٹ دی ہوتے ہیں ٹھیک ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 آٹھ پوائنٹ ہمارے دی ہوتے ہیں اس میں سے ایک اور کیبل نیوٹل کی آئے گی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا L1 ہے اس کو ہم ریڈ فیز کہتے ہیں جو پاکستان میں ہے ہمارے ریڈ 3 فیز کی جو فیز سیکوینس ہے اس میں ریڈ ییلو بلو ہمارا فیز سیکوینس آپ کو بتا دوں کہ ریڈ ییلو بلو ہے یعنی ایک دو تین اس طرح ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں کیا ہے میٹر میں ہمیں آٹھ پوائنٹ دی گئے ہیں پہلے پوائنٹ ہے جو نمبر ون پہ ادھر ہم نے لگا دینا ہے L1 کو ٹھیک ہے یہ ہماری L1 آگئی اس کے بعد ہمارا جو ہے ییلو آئے گا دو جو دو نمبر پوائنٹ ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا L1 آؤٹ ہوگا یہ انکمنگ ہے ٹھیک ہے انکمنگ یہاں سے سپلائی پاپڑا سے سیدھی میٹر میں آ رہی ہے دو نمبر آپ نے چھوڑ دیا تین نمبر پہ آپ نے جو ہے اپنا L2 ٹھیک ہے تین نمبر پہ لگ گیا پھر آپ نے چار نمبر چھوڑ دینا ہے اور پانچویں نمبر پہ آپ نے آپ نے L3 لگا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے چھٹا چھوڑ دینا ہے اور ساتھویں پہ جو ہے آپ کی نیوٹر لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی سپلائی ان ہو گئی میٹر میں آپ کی سپلائی ان ہو گئی ہے اور آپ کا میٹر جو ہے وہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی آپ آؤٹ ہم نے لینی ہے اپنے گھر کو سپلائی دینے کے لئے آؤٹ کا کیا طریقہ ہے آؤٹ کا یہ طریقہ ہے کہ L1 جہاں پہ ان ہو یہ ہے ریڈ فیز جہاں پہ ہمارا ان ہو ہے اس کے ساتھ دوسرے نمبر کا جو پوائنٹ ہے اسی سے ہم L1 جو ریڈ فیز ہے اس کو آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آ گیا ییلو تو یہ L3 نمبر پہ ان ہو ہے تو چار نمبر پہ آؤٹ ہو جائے گا L2 ہماری آؤٹ ہو گئی اس کے بعد ہمارے آتا ہے L3 جو ہمارا بلو فیز ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بلو فیز آ گیا تو یہ ہمارا پانچ نمبر پہ ان ہو رہا ہے تو چھے نمبر سے یہ آؤٹ ہو جائے گا L3 بلو فیز اس کے بعد ہمارے جاتی ہے نیوٹل یہ ساتھ نمبر پہ ان ہو رہی ہے تو آٹھ نمبر سے آؤٹ ہو جائے گی امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ 3 فیز انرجی میٹر کیم کنیکشن کس طرح کرتے ہیں اس طرح ہم اس کو میٹر میں کیبل ان ہو گی اور اس طرح ہم نے آؤٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ریڈ L1 L2 اور L3 ٹھیک ہے اور L3 کے بعد نیوٹل آئے گا ہمارا یہ ہماری چار کیبلیں آ گئیں یہ آپ لکھ بھی دیتے ہیں ریڈ ییلو بلو اور نیوٹل آگے یہ ہماری چار کیبلیں میٹر سے آؤٹ ہوں گئیں اب آپ کی ایک مین ڈی بی یا مین بریکر لگا ہوگا جس کی بیت میں ایک ایم سی بی مین سرکٹ بریکر لگا ہوگا جو ان چار فیزوں کو کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے یہ بریکر تھری پول بھی ہو سکتا ہے فور پول بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہاں پہ تھری پول بریکر ہے ٹھیک ہے ایم سی بی جو مین سرکٹ بریکر ہے وہ تھری پول ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تھری پول بریکر ہے اس میں ہمارے تین پوائنٹ دی ہوں گے ان کم کے جہاں سے پاور سپلائی آئے گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں تین فیز دے دینا ہے ل1 ل2 ل3 اور جو نیوٹل کی یہاں پہ ایک اور آپ کی اگر تھری پول بریکر ہے فور پول ہے تو اس میں چار پوائنٹ ہوں گے آپ نے ساتھ نیوٹل دے دینا ہے اگر تھری فیز ہے تھری پول ہے تو آپ نے یہاں پہ ایک سٹرپ لگے ہوگی اس میں آپ نے آکے دیک مین نیوٹل اس سٹرپ میں دے دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ان ہوگی اور اس کے اس بریکر کے دوسری سائٹ پہ یہاں پہ ایک پاس ایک ارت کی جو ہے نا کیبل دی ہوگی تو یہ ارت کی کیبل آپ کے جو آپ نے بور کروایا اس میں سے آئے گی اس میں ان ہو جائے گی ٹھیک ہے ارت کی کیبل ان ہوگی یہ ان ہوگی اب اس سے آوٹ پوٹ آپ نے کس طرح لینی ہے آوٹ پوٹ اگر آپ کا گھر ہے تین سٹوری میں تو آپ سمپلی طور پہ جو فیز ہیں L1 گراؤن کو دے دیں یہاں پہ آپ کو میں کر دکھا دیتا ہوں L1 گی راؤن فلور L2 جو ہے L2 فرسٹ فلور اور جو L3 ہے وہ سیکنڈ فلور یہ آپ کے تین فلوروں پہ کرنٹ چلا جائے گا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کی ڈی پی لگ ہوئی ہے یہ مین سرکٹ بریکر آپ کا ایک باکس لگا ہو اس میں لگا ہو ہے جہاں سے آپ پورے گھر کی پاور بند کرنا چاہے تو اس کے بعد آپ کی ہر فلور پہ الہیدہ الہیدہ ڈی بی لگی ہوگی ہے وہاں پہ ایک ایک فیز چلا جائے گا فیز جانے کے بعد آپ نے ایک کیبل ارث کی لینی ہے اور ہر ڈی بی میں آپ نے اس کو جا کے لگا دینا ہے اس میں بھی آپ ارث کی ہر ڈی بی میں ایک سٹرپ لگی ہوگی اس طرح نیوٹل کی ایک ایک کیبل لینی ہر فلور پہ آپ نے ہر ڈی بی میں اس کی سٹرپ لگی گیا اس میں لگا دینی ہے ایک تو آپ اس طرح اس کو فیس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اس کے علاوہ آپ کو یہ بات اپنے مینڈ میں رکھنی ہے کہ ہر فیس پہ جو لوڈ ہے وہ برابر ہو اس طرح نہیں ہو کہ ایک فیس پہ آپ نے پچاس امپیر ڈال دیا اور ایک پہ آپ کا 20 امپیر ہے تو اس طرح آپ نیا کریں تو بہت بہت ہے کیونکہ ایک فیس آپ کا اس طرح ہیٹ اپ ہو سکتا ہے اور اس کے کافی نقصان آتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے آگے ڈی بی کی باری یہ ایک ہماری ایک فلور پہ لگنے والی ڈی پی ہے ٹھیک ہے تھری فیز میں سے ایک فیز یہاں پہ ہمارا ان ہو گئے ٹھیک ہے ایل ون گراؤنڈ فلور پہ ان ہو گئے اور اس کے ساتھ ایک ہماری نیوٹل کی کی بل ان ہو گئی ہے اور ایک جو ہے ہماری گراؤنڈ کی ارث کی ان ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کیبل ہے یہاں پہ جو سٹرپ لگی ہوئی ہے اس میں آ کے لگا دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیوٹل ہے یہ دوسری سیٹ پہ سٹرپ لگی ہوئی ہے اس میں آپ نے آ کے نیوٹل لگا دینی ہے ٹھیک ہے آر سیٹ پہ لگ گئی اور نیوٹل اس سیٹ پہ لگ گئی اس کے بعد ہماری یہاں پہ کچھ بریکر لگی ہوں گے اس بی پی کے سینٹر میں ٹھیک ہے یہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں ایک لائن میں ہو سکتے ہیں جتنے بریکر زیادہ ہوں تو کچھ اوپر لگ گئے کچھ نیچے لگ جائیں یہ آپ کا فیز آئے گا سیدھا ان بریکر وں کی نیچے ایک کنگی لگی ہوگی جو اس طرح ان کی بیش میں لگ لگ ہوگی تو یہ تمام فیز بریکر وں کو فیز چلا جائے گا اب آگئی آپ کے کمروں کی جو کیبلنگ آ رہی ہے جو تارے آ رہی ہیں آپ ساری کیبلوں کو اس ٹرپ میں لگا دینا ہے اگر یہ ٹرپ نہیں لگی ہوتی تو آپ نے اس کو کٹھا جوائنٹ کر دینا ہے یہ آپ کی ارتھ کی کیبل ان کام ہو گئی جو آپ کے روم سے آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ جو نیوٹل ہے آپ کی بلیک کیبل ہے جو آپ کے کمروں سے آ رہی ہیں جس میں بلیک کیبل مین لگی ہوئی ہے اس میں آپ نے ایک ایک نیوٹل بھی لگا دینا ہے آپ کی نیوٹل نے سائیڈ پہ لگ گئی پچھ رہ گئی آپ کی ریڈ کیبل جو آپ کے فیز ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک 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 فیز کو لینا ہے اور ایک ایک بریکر میں لگا دینا ہے یہ آپ کی کمروں سے کیبل آنے والی بریکر میں لگتی جائیں گی تو ہر کمرہ آپ کا ایک الگ بریکر سے آپ کنٹرول کریں گے یعنی اگر ایک کمرہ میں فالٹ آیا تو ایک بریکر ٹرپ ہوگا باقی سارے کمرے آپ کے چلتے رہیں گے اس طرح آپ یہ ایک فیز جو سنگل فیز آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مگر پیچھے سے تین فیز ہے یہاں پہ ہم نے سنگل فیز لے کے آئے ہیں تو آپ اس طرح اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بلکل سنگل فیز کی وائرنگ اسی طرح ہوتی ہے یعنی وہاں سے ہمیں شروع سے ایک فیز اور ایک نیوٹرل ملتی ہے اس میں ہمیں تین فیز اور ایک نیوٹرل ملتی ہے ایک فیز ہم اپنے راؤنڈ فلور پہ لے آئے اس طرح آپ ساتھ دوسرا فیز لے جائیں فس آپ کا گھر بڑے سنگل سٹوری ہے تو اس میں ایسی بھی لگی ہوئی ہیں اور لائٹنگ ہے کچھ اور موٹر وغیرہ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسی جتنے ایسی ہیں ان کا لوڈ نکال لینا ہے ہر ایسی کا پھر ہر کمرے کی لائٹنگ کا لوڈ نکال لینا ہے جو واتر پامپ ہے یا جو چیز لگی ہوئی ہیں ان کا لوڈ نکال لینا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ کس چیز کا لوڈ ہے ایسی کا لوڈ زیادہ ہے تو آپ نے اس کا ادھا لوڈ ایک فیس پہ ڈال دینا ہے اور پاور اور جو آپ کی لائٹنگ ہے اور جو پامپ وغیرہ ہے اس کو ایک فیس پہ ڈال لیں مگر یہ بات اپنے اپنے ذین میں رکھنی ہے اس طرح ناؤ کے لائٹنگ اور پامپ ایک جگہ پہ کریں اور اس ہی کو دو فیس پہ کر دیں تو لائٹنگ اور پامپ کا لوڈ زیادہ ہو جائے آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہر فیس پہ برابر لوڈ اگر ایک فیس پہ بیس امپیر ہے دوسرے پہ اکیس بائیس ہو جائے تو اتنا چلتا ہے مگر اس طرح ناؤ کہ ایک پہ چالیس ہے دوسرے پہ بیس ہے اس طرح آپ نے نہیں کرنا تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اس کے ساتھ ہی میں دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو میں 3 فیز کی ڈی پی دکھاؤں گا جس میں ہم نے فیز کو ڈیوائیڈ کیا ہو ہے اپنی لوڈ کے حساب سے تو جانے سے پہلے دوستو آپ سے روکیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو کومنٹ ضرور کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بولی تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تھنکس فار واشنگ